موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر The Cricket Show اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں especially میں ذکر کرنے جا رہا ہوں محمد حفیظ کے حوالے سے محمد حفیظ جو کہ پاکستان کے بہت مجھے ہوئے تجربہ کار allrounder ہیں زبدست بیٹسمن ہیں اور زبدست بالر بھی ہیں اب اتنے زبدست بالر تو نہیں رہے لیکن پھر بھی کافی اچھے بالر ہیں اور important ہیں اور ان کو اچھے وقت پہ کپتان یوز کرتا ہے اور وکٹ بھی دلاتے ہیں partnership breaker کے طور پہ بھی کام آتے ہیں hit بھی کرتے ہیں long handle کا use بھی کرتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو single double بھی اچھے نکالتے ہیں so he is a perfect utility character for one day international format so اگر ہم اس ویڈیو میں پہلے ان کی بھی بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ 2019 ورڈ کپ کے لیے اب available ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے مکی آرثر نے کیا کہا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں شامل کروں گا اور پھر the another thing is about محمد عامر محمد عامر کے حوالے سے جو پیشلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ 2019 ورڈ کپ سکوڈ کا حصہ نہ ہو تو اس کے اوپر محمد عامر کے جو مدہ ہیں وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں اور انہوں نے محمد عامر کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے کہا کہ جناب آپ محمد عامر کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں محمد عامر کے بغیر پاکستان ورڈ کپ نہیں جیت سکتا محمد عامر بہت زبردست کلاری ہیں اور ان کی کافی زیادہ تعریفیں بھی دیکھنے میں ملی ہیں اوویسلی محمد عامر ایک اچھا کلاری اچھا باولر ہے بہت سکل فل ہے لیکن یہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ سٹیٹس بھی یہی بتاتے ہیں کیا 2018 میں 2019 میں جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور اس کا مقابلہ اگر ہم 2010 میں 2009 میں ان کی کرکٹ کے ساتھ کریں تو کیا یہ وہی محمد عامر ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کو ہم ٹیلنٹیڈ پلیئر ٹیلنٹیڈ بولر کنسیڈر کرتے ہیں اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا اور تھوڑے سے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا محمد عامر کے حوالے سے اور شویب مالک کے بھی بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اپنے ان ویورز کا نام بتانا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے سب کا ذکر کیا ہمارا ذکر نہیں کیا سبغت اللہ نوری ہیں سبغت اللہ نوری آپ کا بہت بہت شکریہ ایک آشر ہیں اور یہ اکثر مشورہ دیا کرتے تھے مجھے کہ محمد عفیس کے بارے میں ضرور ویڈیو بنائیے تو آشر یہ ویڈیو آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ایک یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ہمارے ایک اور زوردست لسنر ہیں جن کا تعلق ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چڑھدہ پنجاب یعنی ایس پنجاب پنجاب کا جو مشرقی حصہ ہے اور جس کو ہم انڈین پنجاب بھی اب کہتے ہیں تو انڈین پنجاب سے گربوریام ٹلون اب یہ اگر میں پنجابی میں کہوں تو یہ ہے گربوریام ٹلون ٹلون is a is a caste of پنجابی یہ ان کی رادر یہ گوتھ ہے یہ جٹوں کی پنجاب میں تو گربوریام ٹلون جو ہیں یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں from right from عمرت سر اور انہوں نے کہا ہے کہ میں روز کمنٹ کردھا ماں اور تسی میرا نام نہیں لیندے ہو تو انہوں نے کہا جی کہ میرے کمنٹ نو ضرور شامل کرنا اپنے پروگرام چھے انہوں نے کہا کامران اکمل سلمان بٹ محمد آمر انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ چھے ضرور موجود ہونا چاہیدہ اور انہوں نے انہوں نے پاکستان کامیاب ہوگا these are the comments from from گروہ وریام تلو گروہ وریام تلو صاحب تو اڈا بہت بہت شکریہ بہت بہت میر بانی بہت ودیہ لگیا کہ تسی ساڈا پروگرام دیکھ دے ہو sorry to say that I am also پنجابی اور میں انہوں نے جواب میں پنجابی چھے دے رہا ہوں تے اگر کسی نو نہیں سمجھا ہوں دی تے کوئی مسئلہ نہیں but گروہ وریام تلو صاحب تو اڈی میر بانی تسی ساڈا پروگرام دیکھ دے ہو اور پاکستان دی ٹیم نو محبت کر دے ہو انہوں نے کہا I love پاکستان کرکٹ ٹیم and I am from چڑھ دا پنجاب امرت سر امرت سر دے رہنال نے وہ میر بانی جناب اور ساڈے نال جڑ دے رو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے گروہ وریام تلو صاحب اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا کاری مواحد حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام کیوں نہیں لیا کاری صاحب آپ کا نام بھی لے دیا اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کچھ ہمارے لسنرز کی تو ان کا بھی میں نام لیتا چلوں عجمل خان صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کا نام لیا ہے نسیم خان بھی ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں اور ایک بھائی اٹلی سے ملان سے ہوتے ہیں اباس I think so ان کا نام ہے میں بھول جاتا ہوں ان کا نام لینا اور زفر اقبال ہمارے بھائی سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ارسلان ہمارے ساتھ ملائشیا سے ہوتے ہیں اختر is my nephew and he is from کینیڈا جو مجھے اکثر آپ سنتے ہوں گے وہ کہتا ہے کہ wonderful بابر انکل وہ میرا بہت بڑا فین ہے and اختر thank you very much کہ آپ مجھے دیکھتے ہو آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کی your love is is priceless بہت مزہ ہاتا ہے آپ کے کمنٹس کا so یہ سب کے نام تو میں نے اب لے دیے بیچ میں میں نے پنجابی بھی بول دی کیونکہ میں پنجابی ہوں اور اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک زبردست پروگرام لانے جارہا ہوں کچھ دنوں میں جو آپ دیکھا کریں گے میرے اس یوٹیوب چینل پہ that would be about lahore اور lahore lahore جناب اس کے بارے میں ہوگا لیکن اب ہم بات کریں جناب کے محمد حفیظ کے بارے میں سوری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مختصر ویڈیو بنایا کرو تو مختصر ویڈیو میں میں کیا کہا کروں آپ کو مختصر ویڈیو میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اتنے لوگ ہیں now it's more than 90,000 people who are following this channel جو وقتن فوقتن اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں اور جو اس کے الگ الگ لوگ ہیں محمد حفیظ زبردست کھلاڑی ہیں زبردست پاکستان کے کرکٹر ہیں unfortunately پی ایس ایل کے سٹارٹ میں ہی وہ انگوٹھے پہ بال لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے اور ان کا انگوٹھا جو تھا وہ پریکچر ہوا بری طرح اور اس کے بعد پھر ان کی سرجری ہوئی انگلینڈ میں ایک سرجری ہوئی پھر دوسری سرجری بھی اب ہوئی ہے لازٹ وینس ڈے کو ہوئی ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اب پندرہ دن کا جو ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے اس سے وہ بہالی کا پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں اس سے اب گزر رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ چودہ اپریل تک کافی حد تک فٹ ہو چکے ہوں گے اور ٹیم کا جو فٹنس ٹیس چودہ اپریل کو ہو رہا ہے ہمپولی وہ اس کو اس فٹنس ٹیس کو پاس کر لیں گے لیکن اگر وہ کرتے تو ہی اگین کود بی دی پارٹ آف دی ٹیم سٹل آئی وڈ سجیسٹ کہ ان کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے ہی اس ویری امپورٹنٹ گائے بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے انگلینڈ میں بکاوز وہ سیچویشن کو کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں اور انگلینڈ میں ان کی پرفارمنس بری بھی نہیں ہے اور لازٹلی وہ کافی اچھی فارم میں بھی تھے اسی ویدہ سے ان کو لاہور کلندر کا کپتان بھی بنایا گیا تھا ٹی ٹوانٹی کے بھی اچھے کھلاڑی ہیں ونڈے کے بھی اچھے کھلاڑی ہیں ٹیسٹ کرکیٹ سے وہ آلریڈی ریٹارمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں سو ہی کین بی ایمیچ وینر آن ہز وی ہمیں محمد حفیظ کے ساتھ ہماری سب حمدردیاں ہیں وی ہماری 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 مکی آرثر کی تو مکی آرثر نے بھی یہی امید ظاہر کی ہے لاسٹ میچ میں جب رمیز بھائی نے ان کا انٹریو کیا ہے مکی آرثر کا پوچھا ہے کہ حفیظ کے حوالے سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حفیظ is recovering very fast and we ہماری 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 ورڈ کپ کیمپین so ایک گرین سگنل ہے محمد حفیظ کے لیے اور محمد حفیظ will be the part of پاکستان سکارڈ انشاءاللہ in the ورڈ کپ 2019 اور وہ کسی وقت possible ہے کہ وہ اس پہ خود بھی بات کریں ابھی وہ انگلینڈ میں ہی ہیں واپس نہیں آئے تو واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے اب ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں محمد آمیر کا ساتھ بات یہ ہے کہ محمد آمیر کی سکلز کے اوپر محمد آمیر کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر میں کوئی کون ہوتا ہوں میں کوئی ایتھارٹی نہیں ہوں محمد آمیر بہت اچھا بولر ہے بہت پاکستان ورڈ کپ ایک ایونٹ ہے جس میں آپ نے پندرہ لوگوں کو لے کر جانا ہے اور ایک بندہ اگر اس کا نام بڑھا ہے لیکن اس کا جو کرنٹ ریکارڈ ہے جو کرنٹ اس کی پرفارمنس ہے جو کرنٹ اس کی فارم ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ٹیم میں شامل کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں چیمپینز ٹرافی جتوائی ہے میں اس پہ انکار نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے روحیت اور کوہلی کی جو وکٹیں نہیں تھی وہ بہت زبدست تھی لیکن اس کے سٹیٹس کی بات کیوں کر رہے لیکن بات یہ ہے کہ جب پندرہ لوگ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں تو پھر آپ کو انصاف دینا چاہیے نا کہ ویسے بھی ملک میں تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن اگر کرکٹ کی ہم بات کریں تو بھائی پھر انصاف ہونا چاہیے نا عامر کی بات کریں تو پچھلے دو سالوں میں بہت کم موقع میں اگر یا دو بار انہوں نے دس اوور مکمل کی ہیں اگر وہ دس اوور بھی مکمل نہیں کر پائے یہ اندازہ لگائیں اب اس پہ آپ کہیں گے کہ کپتان نے ان سے کروائی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں 8 میڈن کر کے 405 رن دی اور 19 وکیٹس انہوں نے حاصل کی ہیں اور 4 وکیٹس انہوں نے ایک بار حاصل کی سو ان کا بیسٹ جو ریکار ہے that is 4 4 28 اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ اپنے بوم میں تھے تب بھی وہ 5 وکیٹس لے لے سکے ون ڈے انٹرنیشنل میں رائٹ اس کے باد اگر ہم بات کریں تو ان کی ایوریج اس وقت تھی 21.32 2009 میں یہی ایوریج 2010 میں ہو گئی 32.50 اچھا جب انہوں نے کم بیٹ کیا 2016 میں تو ان کی ایوریج پھر بھی بہتر تھی 28.17 2017 میں جب انہوں نے کھلا چیمپینز ٹروفی میں بھی تو ان کی ایوریج تھی 31.67 اور بیسٹ ان کی تھی 3 for 16 یعنی 3 وقت حاصل کی انہوں نے 16 رنز دے کر اب اس کے بعد آئیے 2018 میں ان کی ایوریج چلی گئی 100 اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کہ کہاں پہ چلے گئے ہیں وہ اور انہوں میں بھی ان کی بیسٹ بولنگ ہے 1 for 26 اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا strike rate یعنی وہ کتنی ballوں کے بعد وکیٹ ان کو ملتی ہے اس کو strike rate کہتے ہیں 2009 میں 29.58 2010 میں 37.83 اس کے بعد 2016 میں جب کم بیٹ کیا 35.58 تھا پھر 2017 میں 36.17 تھا اب اندازہ لگائیے کہ ان کا strike rate in 2018 is 140 140 اور اس کے بعد 84 ان کا strike rate ہے in 2019 2019 میں انہوں نے سرف 28 over کیا ہیں اور ایک midden کیا ہے 144 runs دے کر 2 wickets انہوں نے totally حاصل کی ہیں 1 for 26 انہوں best ہے 72 کی average ہے 84 ان کا strike rate ہے with an economy of 15.14 اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک سال میں ایک بندہ 3 wickets لیتا ہے اور دوسرے سال میں 2 wickets لیتا ہے تو مجھے بتائیے کہ selectors کہاں جائیں selectors کہاں جائیں پھر کس کے ساتھ ان کا comparison کریں کیا کریں کتنا chance دیا گیا محمد عامر کو ہر series میں ساتھ لے کر جا گیا ہے ہر match کا start ان سے کروایا گیا ہے اور ان کو شروع میں chance دیا گیا ہے test matches میں بھی ان کو chance دیا گیا ہے آپ کے سامنے performance ہے کوئی کھلاڑی بڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ perform کرتا جب تک آپ اپنی performance میں consistent نہیں ہوتے تب تک آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے it's competitive era یہ ایک مقابلے کا دور ہے اس میں ناظرین وہی کامیاب ہے کہ جو مقابلہ کرنا جانتا ہے جو مقابلہ نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اب آپ دیکھئے ان کے مقابلے میں شنواری ہے ان کے مقابلے میں جنید خان ہے رائٹ ان کے مقابلے میں محمد حسنین ہے تو کیا کریں ان کے بارے میں مطلب ان کھلاڑیوں کو کہاں لے کر جائیں میں میرے بس میں ہو تو میں محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کر لوں اگر آپ کو موقع ملے آپ آپ چانس ہے ہمارا فیوریٹ کھلاڑی اس میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہماری ٹیم جیتنی چاہیے ہمارا ملک جیتنا چاہیے میری زمین میرا آخری حوالہ ہونا چاہیے کھلاڑیوں کی پسند نا پسند وہ اپنی جگہ ہے میں محمد آمیر کے فینز کا مددہ ہوں لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ رکھ دیا ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر ہو گئے ہندرڈ پرسنٹ میں تو اپنے تجزیہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو لوگوں سے میں سن رہا ہوں جو کرکٹرز جو اینلیسٹ جو میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جو اپنے سورسز سے مجھے پتا چل رہا ہے وہ یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ بلکل بارڈر لائن پہ ہیں not sure hundred پرسنٹ کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے but who knows کیا پتہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور وہ چلے جائیں اور پھر وہ بہت شاندار پرفارم بھی کر دیں کسی میری اس رائے سے متفق ہیں اور اگر ہیں تو کیوں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں مجھے کمنٹس میں جواب دیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ